سن سوالات ہیں تو گزارش ہے کہ سارے سوالات کے جواب دیجئے گا میں بڑی دیسے کوشش کر رہا تھا لیکن آج ٹائم ملے بات کریں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فقی مسائل ہمیں مجتعی توضیح کی بجائے احادیث معصومین سے لینے سے ہی ہیں نہیں میں یہ نہیں کر رہا تو میں یہ جاننا جاتا ہوں میں یہ نہیں کر رہا میں یہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ توضیح توضیح بھی آپ نہیں پڑھتا ہے نا اکثر لوگ توضیح عوام کو کون سمجھاتا ہے علماء سمجھاتے ہیں میرا عرض یہ ہے کہ علماء توضیح سمجھانے کے بجائے احادیث معصومین علیہ السلام عوام تک پہنچا دیں میں نہیں کہتا کہ عوام جا کے حدیث پڑھیں تاکہ پھر لوگ میرا مزاق اڑا دیں کہ بھئی ہم تو حدیث نہیں پڑھ سکتے ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے بھئی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اردو زبان بھی اچھی طرح سے نہیں آتی نہیں پڑھ سکتے بھئی مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو اگر کہہ دوں کہ آپ جا کے خود ملہ حضر الفقی پڑھو تو آپ کو نہیں سمجھائے گی مجھے پتہ ہے اس بات کا اسی لئے میں عرض کر رہا ہوں یہ علماء کا کام ہے کہ جس طرح سیستانی صاحب کا جو اصل فتوے کا کتاب منحاج السالحین عربی زبان میں وہ عام آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا اس کو بلکہ عوضے میں طالبیم جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد اس کو پڑھتے ہیں اتنا مشکل ہے اس کے فتوے کے کتاب اتنی مشکل ہے چار سال لگاتے ہیں اس کو سیکھنے کے لئے پھر وہ آپ لوگوں کو سیستانی صاحب کے فتوے سناتے ہیں علماء پر واجب ہے کہ عوام کو حدیث اہل بیت علیہ السلام سنائیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس جو توضیح ہے وہاں پر تو بڑے سادہ ہماری زبان میں سارے مسائل لکھی ہوتے ہیں اور ہم پڑھ کے اسے جان لیتے ہیں توضیح نے مرجہ نے تو نہیں لکھا توضیح نے توضیح نہیں لکھا مرجہ توضیح نہیں لکھتا تو آپ توضیح توضیح کو ایک مولوی تھا مجتہید بھی نہیں تھا سب سے پہلا جو توضیح عبر اجردی کے زمانے میں ایک ایرانی عالم تھا اس نے لکھا تھا ابھی کچھ سال پہلے اس کی وفات ہو گئی تھی توضیح جب اس نے آیت العبر اجردی فتاوہ کو جمع کر کے عام فہم زبان میں اس نے لکھ دیا تو وہ بڑا پاپیلر ہو گیا پھر اس نے اگلے چاپوں میں اس کی تذفیح کرتا گیا پھر اسی کو دوسرے مراجع کے شاگردوں نے کاپی کیا اور مرجے کی شاگرد اس کے لیے توضیح لکھتے ہیں جیسے ابھی توضیح ہے نا وہ ایک ترجمہ کی کتاب ہے وہ ترجمہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو مرجے کے جو فتویں اسی کا انہیں ہو بہو ترجمہ کیا ہو مرجے کے جو اصل کتاب ہے اس میں سے اس نے منتخب کیا الفاظ چینج کیا لیکن اس کا مفہوم وہی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اسی کو بھی نہیں پڑ سکتے آپ پڑ سکتے ہیں بہت سارے لوگ اسی کو بھی نہیں پڑ سکتے ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ توضیح کے سب مسائل سب فتوے ایک جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ خود بھی اس طرح بہت ہوتا ہے کہ آپ خود کو بھی بہت سارے اس میں فتوے اگر سمجھ نہیں آتے تو کسی سے آپ پوچھتے ہوں گے کہ اس فتوے میں یہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے شک ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہے کہ اس کے سب سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو اسی طرح عرض یہی ہے کہ اسی طرح جیسے وہ مراجع کے لیے لوگوں کو آسانی ہو کہ مرجع کے فتوے پہ عمل کرنا ان کے لیے مویسر ہو تو ایک آسان فہم زبان میں اردو زبان میں فتووں کی کتاب لکھی گئی ہے اسی طرح اردو عوام کے لیے حدیث کی کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے پہ شرط ہے کہ اس کو اس کی ریویزن کیا جائے اس کی تصویق کیا جائے چار پانچ آدمی اس کی پیر ریویو کریں پیر ریویو کس کو بلتے ہیں یعنی ایک شخص ترجمہ کرتا ہے پھر تین چار آدمی اس کی تصویق کرتے ہیں پھر اس کی اگر عوام کے لیے اس کو زیادہ اس کے حاشیے لکھتے ہیں اس کے شروع لکھتے ہیں اس توزید دیتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے اگر یہ کیا جائے تو کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آئے کیوں لوگوں کو سمجھ نہ آئے یہ بسم اللہ کریں اگر ہم یقین حاصل کر لیں کہ یہ جتنے بھی فتاوہ ہیں اس میں وہ معصومین کی حدیث کے مطابق ہی ہیں تو ہم پھر اس فتاوہ پر عمل کر سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بدعت ہے اہل بیت علیہ السلام نے پہلی بات ہے یہ آپ کو کبھی یقین نہیں آسکتا یقین تو آپ کو کبھی نہیں آئے گا یہ تو اب اس مرجے کو خود بھی یقین نہیں ہے کیونکہ وہ مرجہ آپ کسی مرجے سے اگر آپ پوچھ لیں کہ آپ کے یہ سب فتوہ حدیث کے مطابق وہ کہے گا کہ نہیں کیونکہ اس نے بہت سارے فتوہ اپنے جیب سے بنائے وہ کہتا ہے خود مرجہ کہتا ہے میرے پاس جو مسادر شرح ہیں وہ چار ہیں وہ خود کہتا ہے ایک قرآن ہے ایک سنت ہے ایک عقل ہے کس کی عقل ہے وہ وہ کس کی عقل ہے وہ امام علیہ السلام کی عقل کی بات تو نہیں کر رہا وہ اپنی عقل کی بات کر رہا کہ جس طرح قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ میرے عقل بھی یہ ایک مصدر ہے شرح کا وہ اپنے سے بناتے ہیں کہتے ہیں یہ عقلی حکم ہے تو آپ کو تو یہ تو کبھی یہ کہاں سے آپ کو یقین آئے گا یہ تو یقین بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ پورا جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ قرآن سے لیا ہے کچھ سنت سے لیا ہے کچھ اپنے عقل سے ملایا ہے کچھ اجماع سے لیا ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے تو لیکن ہم فرض کرتا ہے وہ ایک ایسا عالم ہے آ جاتا کہتا کہ نہیں میں عقل سے نہیں لیتا میں سنت سے بھی نہیں لیتا میں اف کریں اجماع سے بھی میں صرف قرآن اور سنت سے لیتا ہوں قرآن اور حدیث سے لیتا ہوں لیکن یہ قرآن اور سنت کے الفاظ نہیں ہے یہ میری سمجھ ہے یہ میری سمجھ ہے جو میں سمجھ گیا ہوں قرآن سنت یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ آپ پہ حجت یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے کیونکہ احمی تاہرین علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ کسی غیر معصوم کی کلام اپنے لئے حجت بنا دیں حجیت صرف اور صرف کلام معصوم علیہ السلام کی ہے وہ آپ کو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ پیش نہ کرے کہ یہ میرا فتوہ میرا فتوہ میرا فتوہ یہ ہے وہ کہہ دے یہ حدیث یہ ہے اس کی شرح یہ ہے اور کبھی وہ نہ کہے کہ میرا کلام آپ پہ حجت ہے کہہ دے کہ کلام امام علیہ السلام آپ پہ حجت ہے اس کا مفہوم معنی ہے اور آپ کو کبھی بھی وہ کلام جو ہے نا اگر سمجھ نہ آئے آپ شک کریں کہ اس نے صحیح ترجمہ نہیں کیا اس طرح نہ کہہ کہ پھر یہ حجت ہو جاتا ہے سب پر نہیں حجت صرف کلام معصوم علیہ السلام ہے آپ کبھی بھی وہ کسی دوسرے عالم سے چیک کروا سکتے ہیں کسی دوسرے عالم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو شک ہو جائے یعنی حجیت صرف اور صرف منحصر ہے کلام معصومین علیہ السلام میں عالم کی رائے عالم کا فتوہ چاہے وہ موافق بھی ہو کلام معصوم علیہ السلام سے فی نفسی حجت نہیں ہے حجیت منحصر ہے کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہ بات کریں مزید تو پھر آپ خود دیسی کوئی کتاب کیوں نہیں مرتب کر دیتے کہ جس میں ایک فکی مسئلہ ہو اس کے نیچے معصوم کی ایک حدیث پورٹ کی ہو جیسے توضیح ہوتی ہے اس کے نیچے ایک مسئلہ ہوتا ہے ابھی تو میں طبیہ ساتھ کر رہو نا پانے سال دے دو میں جماعت مریہ کوئی ایک دفعہ ان کی اور ناوجوانوں کی دربیت ہو جائے نا قائد میں ابھی میرے جو سپیچز ہیں میرے بہت ساری باتیں ابھی کہنے کی باقی ہیں وہ میں ایک دفعہ اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی ان چیزوں میں بہت وقت لیتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان چیزیں آپ کتاب لکھ دو اور میرے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں اتنے سہولیات بھی نہیں ہیں اگر میرے پاس سہولیات ہوتا ہے تو میں شاید کر سکتا کہ میں اسی وقت کہ آپ کو جماعت مریہ کے اس لئے پروجو پروگرام پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں ایک کتاب ہے آپ کی خدمت میں منظم کر دوں لیکن لیکن کیوں کہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور ان کاموں میں مجھے اتنا میرے پاس مین پاور نہیں ہیں ان کاموں کے لیے تو بہت سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں اس میں مجھے بہت ٹائم لگتا ہے تو عقائد کا دفاع کرنا یہ زیادہ اہم ہے لیکن جب جب آپ کے ملک میں شیعوں کو اس طرح زلیل کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے مشرک ہیں یہ مشرک ہیں حالانکہ وہ خود مشرک ہیں کہتے ہیں شیعوں کا قرآن ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ ابوباق رمر پر دبات کرنے کو تیار نہیں ہو وہ کہتے ہیں یزید آپ کو من مانے پر لگے ہوئے نا کہ آپ یزید کو مان لیں بات تو یہاں تک ہے نا ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں تو ابھی جو ہے نا ابھی وہ بہت ضروری ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور ان کی دشمنوں کی خباست ثابت کرنے کی بہت ضرورت ہے کاش میرے پاس چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے ہوتے اگر میرے پاس چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹے ہوتے تو بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہو سکتا لیکن کیا کریں وقت محدود زندگی محدود ریسورسز محدود اس حوالے سے تو ہم آپ کے ممنون ہیں جماعت مخالفین کے حوالے سے ایک بات مجھے بتاؤ ایک بات مجھے بتائیں آپ کے علماء کیوں نہیں آرہے ہیں آپ کے اجتہادی تقلیدی علماء کیوں بھاگ رہے ہیں وائیولایت فقیر انقلاب یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے وہ تقلید وغیرہ مرجعیات یہ کیا ہو گیا ان کو آپ نے حالت تو دے کیا نام تا اباس نقوی صاحب جو ادھر آئے تھے نا وہ کہہ رہے تھے میں درس خارج دیتا ہوں نے اشرف میں حالت تو آپ نے ان کا دیکھ لیا تھا ہے کی نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں شہباز نقوی شہباز نقوی صاحب شہباز کو بھی ہے وہ مبی متعو ہے وہ تو آ نہیں رہا نا وائی جب آ نہیں باغ رہا ہے شہباز آ جائے نا اس کو بلا دو اس کو اتنی دعوت دیکھ دے کہ ہم تک گھنے ہاں وہ تو کوئی عالم بھی نہیں نہیں وہ آیا تھا آپ کے ساتھ وہ کارڈ کارڈ کے چلا گیا نا پر وہ تو رکا تو نہیں ہے نہیں وہ دوسرے مولوی کو آپ نے نجربالے کو ٹائم دیا ہو رہا ہے اس لیے وہ جلدوازی میں آپریٹر نے اس کو مر تو نہیں گیا نا اب شہباز مر گیا ہے صرف تمہارے پاس ایک شہباز ہی ہے وہ بھی ایک دفعہ اس کے پاس دس منٹ تے چلے گا برتمیزی کر کے چلا گیا نہیں میں اس کا اپروچ کروں گا آپ دوبارہ انہیں ضرور ٹائم دیجئے وہ اب نہیں آئے گا اس کے کان جو آنے کینچے گئے ہیں اللہ یاری سے بات نہ کرو وہ کبھی نہیں آئے گا اچھا تو پھر میں ارض یہ ہے کہ پھر تب تک تو آپ ہمیں ٹائم دیجئے آپ کے علماء کا ہے نا آپ کے پاکستان میں تو بڑے بڑے ہیں قم نجف میں آپ کے مفتور عالم اتنے ہیں ان کے مدارس میں جاؤ تو اتنی چٹنی کی بو آتی ہے یقین کرو یہ جہاں پہ پاکستانی تالویل میں پڑتے ہیں پڑھائی وڑھائی تو ادھر ہوتی نہیں ہے وہ سارا دن یہ پیاز کٹ رہا ہے وہ دوسرے ادھر آلو کٹ رہا وہ دوسرے ادھر بھئی وہ چکن چکن کڑائی کے چکر میں پڑھائے تالویل میں وہ سارا دن ان کا اسی میں گزر رہا ہے آپ کے عدد تو کم تو نہیں ہے وہ میں نجف ہے اشرف میں پوچھیں ان کے مدارس میں کہ سارا دن وہاں پہ مسالوں کی بو اور کڑائی وغیرے کی بو نہیں آ رہی ہوتی کڑائی وغیرے تو یہ خوب کہا سکتے ہیں کم تو نہیں صرف شہباز ہے تمہارے پاس پیٹ ان کا بڑا ہے وہ سارا دن خامنئی خامنئی کو آپ کا امام بنا کے مقدس بنا کے کوئی مخالفت کرے تو اس بچارے کو ممبر سے زبردستی اتروا دو گنڈوں کے ذریعے وہ ادھر کیوں استعلال نہیں کر سکتے بھائی ہمارے ساتھ